بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انڈیا کے بنوے برحموس مزائل کی طرف سے دو خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اب ان دونوں خبروں کو باری باری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہتا ہوں اور بعد میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بتا رہتا ہوں پہلی خبر تو اس طرح کے انڈیا نیوی جو برحموس مزائل کو استعمال کرتی ہے اس کو انڈیا نیوی نے اپگریڈ کی ہے اور اپگریڈیشن کے بعد اس کو سیو تھرٹی ایم کی آئی کے ذریعے ٹیسٹ کیا گیا ہے اب یہ اپگریڈیشن کن کن چیزوں کے پر مشتمل تھی یہ میں آپ کو ویڈیو کی ڈیٹیل کے اندر بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو دوسری نیوز بھی بتا دوں انڈیا نے برحموس مزائل کی پہلی خیب فلپائن کو پہنچا دی ہے اور جیسے ہی فلپائن کے اندر برحموس مزائل کی پہلی خیب پہنچی ہے انڈیا والوں نے منکی ڈانس شروع کر دی ہے تو اس کی بھی ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو کے پارٹ ٹو کے اندر دے رہتا ہوں کیا پہلی نیوز کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں انڈیا نیوی جو برحموس مزائل کو استعمال کر رہی تھی اس کی رینج 200 سے 290 کلومیٹر تک کی تھی اب جو انڈیا نیوی کے طرف سے اس برحموس مزائل کے اندر اپگریڈیشن کی گئی ہے ان اپگریڈیشن کے بعد انڈیا نیوی کے مطابق اس مزائل کی رینج 300 سے 400 کلومیٹر تک کی ہو چکی ہے اس مزائل کے مطلق میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دے رہتا ہوں یہ مزائل دو سٹیجز کے اوپر مشتمل ہے اس کی پہلی سٹیج سولٹ پروپیلنٹ پر مشتمل ہے جو اس کو سوپر سونک سپیڈ تک پہنچنے میں مدد کرتی ہے اور اس کی دوسری سٹیج لیکویڈ ریم جیٹ موٹر کے اوپر مشتمل ہے جو اس کو میک تھری تک کی سپیڈ پروائیڈ کرتی ہے اس مزائل کو ایسیو تھرٹی ایم کے آئے کے ذریعے بے اوف بنگال کے اندر ٹیسٹ کیا گیا ہے اور انڈین میڈیا کے مطابق یہ ٹیسٹ کامیاب ہوئے اور اس مزائل کے ذریعے جس چیز کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا یہ صرف اور صرف پانچ میٹر دور اس ٹارگٹ سے گیر ہے اور انڈین میڈیا کے مطابق اس کی ایکوریسی بہت بہتر ہو گئی ہے اس سے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ اب پانچ میٹر دور گیر ہے تو اس سے پہلے یہ کتنے میٹر دور جا کر گرتا ہوگا ویسے آپ ایک پوائنٹ نوٹ کریں اس مزائل کے ذریعے انڈین نیوی نے دوسرے شپس کو نشانہ بنانا ہے اور آپ کو بتا شپس ہر وقت موو کرتے رہتے ہیں جب یہ اب اپنے ٹارگٹ سے پانچ میٹر دور گیر ہے تو اس سے پہلے یہ کتنے فاصلے کو پر گرتا ہوگا کیونکہ نیول میزائلز جو ہوتے ہیں ان کی ایکوریسی بہت بہتر ہونا چاہیے آپ وہاں پر میٹر کی تو بات چھوڑی دیں وہاں پر میلی میٹر کا کھیل چلتا ہے کیونکہ شپس ہر وقت موو ہوتے رہتے ہیں اگر یہ اب پانچ میٹر دور جا کے گیر ہے تو اگر یہ شپس سے پانچ میٹر دور جا کے گیرے گا تو شپس تو اس سے بچ جائے گا تو پھر کیا یہ پانی کو نشانہ بنائے گا یہ انڈیا اس کے اندر نیوکلر وار ہیٹ لگائے گا اس کے ذریعے وارٹر ویوز ہی اتنی زیادہ انچوں اٹھیں گے کہ وہ شپ دوب جائے گا خیر یہ انڈیا والوں نے اپگریڈیشن کیا ہے اس میزائل کے اندر جس کے اندر مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے اس کی ایکوریسی کو تھوڑا بہتر کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی رینج کو ایک سٹینڈ کیا گیا ہے دوسری نیوز تھی فلپین سے متعلق فلپین کو اپنے پہلے برہموس میزائل کی کھیپ مل چکی ہے اب ایسے خوش تو فلپین والوں کو ہونا چاہیے لیکن خوش انڈیا والے ہو رہے ہیں اور چند سکرین شورٹس میں آپ کے سامنے اس نیوز کا شیئر بھی کر دیتا ہوں جس کے اندر انڈیا میڈیا ایسے دعوے کر رہا ہے کہ اگر فلپین کے پاس یہ میزائل پہنچ گیا ہے اس کے بعد چائنیز شپ فلپین سے دو سو کلومیٹر دور سے گزریں گے اور چائنیز شپ کر اپنی بل کے اندر بیٹھ جائے گا خیر اس کے اوپر میں کیا انیلیسز دوں میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جب انڈیا کے پاس برہموس میزائل موجود ہے اور جو فلپین کو برہموس میزائل دیا گیا اس سے بہتر میزائل موجود ہے اور انڈیا کی نیوی انڈیا کی آرمی اور انڈیا کی ائر فورسینوں کی تینوں اس برہموس میزائل کو استعمال کرتی ہیں تب بھی چائنیز آپ کو ڈنڈا دے کے کھڑا ہوئے جب چائنیز اس میزائل کے بھی ایسی آپ سے نہیں ڈار رہا ہے تو فلپین سے کیسے ڈرے گا ظاہری سی بات ہے کہ چائنیز کے پاس اس کا توڑ ہوگا اور یہ میزائل کو اتنا زارہ خطرناک میزائل نہیں ہے یا یہ کوئی ہوا نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے ساری دنیا ڈار جائے گی اس سے بہت بہترین میزائل اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں اور آپ کے جو آس پاس ہمسائی ممالک ہیں جن کے اندر سری لنکا چائنہ اور پاکستان موجود ہیں وہ اس میزائل سے بہت اچھے اور بہترین میزائلز رکھتے ہیں اور ان کی ایکوریسی بھی زبردست ہے وہ ٹارگٹ سے میٹر کو تو چھوڑی دیں میلی میٹر یا نینو میٹر بھی ایدھر ادھر نہیں ہوتے ہیں تو اب کیا بندروں کی طرح گلاتھی ہیں لگانا شروع ہو گیا فلپین کو یا براہموس میزائل ملنے پر اگر یہ میزائل اتنا ہی خطرناک نہ تو پہلے پاکستان کے اوپر فائر کریں اس کے بعد چائنہ کے اوپر فائر کریں ویسے پاکستان کے اندر ایک میزائل آ کر گرہ بھی تھا جب انڈیا والوں نے بہت زیارہ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ پاکستان اس میزائل کو ٹریس ہی نہیں کر سکا پاکستان ڈر گیا پاکستان پتہ نہیں کیا ہو گیا بھئی پاکستان ایک اکل مند ملک ہے آپ کی طرح بیوکوف نہیں ہے ہم آپ کی طرح نہیں ہے کہ ایک کبوتر یا گبارے یا اونٹ کے آنے کو پر چیخیں مارنا شروع کر دیں اور ایسے شور مچائیں گے یہ کبوتر بہت زیارہ ٹرینٹ کبوتر ہے آئی ایسے نے اس کو بھیجا ہے اور یہ کبوتر اتنا خطرناک ہے کہ اگر ہم اس کو نہ پکڑتے ہیں مودی کو اٹھا کے پاکستان لے جاتا ہے ہم نے اس وقت اکل مندانہ فیصلہ کیا اس کے بعد آپ کی آرمی نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارا ٹیسٹ فیل ہو گیا تھا ہمارا میزائل بھٹک گیا تھا اگر ہم اسی وقت ایکشن لے لیتے تو آپ کو دن میں تارے نظر آ جانے تھے خیر وہ تو جب آپ اچھی طرح بھانگ چڑھا کے پڑے ہوتے ہیں تب بھی آپ کو تارے نظر آتے ہیں اور اگر آپ گلتی سے گاؤں موتر پی لیں تو آپ کو پوری گلیکسی دن کے ٹائم نظر آنا شروع جاتی ہے گوبر کی تو آپ بات چھوڑی دیں ہم تو اتنے ہی جانتے ہیں کہ آپ موہ کو گن بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس موہ سے ہم دنیا کو فتح کر دیں گے اس اندر سے اتنی خطرناک بولٹس نکلیں گی شاید آپ ان بولٹس کو نیوکلیر بولٹس سمجھنا شروع جاتے ہیں خیر اس وڈیو کو سننے والوں یہ اتنی سی نیوزی تھی میرے پاس انڈیا والوں تو اس نیوز کے متعلق بہت لمبے لمبے پول باندے سے لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں ایسے گندے پول کے اوپر چلنے کا جہاں سے میں گروں اور میرے اپنا ہی کھوپڑا کھل جائے اگر آپ نے ان بریجز کو دیکھنا ہے تو نیچے دسکرپیشن کے اندر لنک موجود ہے آپ اپنی زمانت کے اوپر اس نیوز کو پڑھ سکتے ہیں اور کوشش کیجئے گا کہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی دوست کو یا اپنے جاننے والے کو بٹھا لیں کیونکہ اس نیوز کے اندر جتنی طریفے کی گئی ہیں اور چائنہ کو جتنا ڈرائیا گیا ہے اور اس مزال کو جتنا خطرناک بتایا گیا ہے کہیں آپ کو ڈار کے مارے مرگی کے دورے نہ پڑھنا شروع جائیں اور بعد میں آپ یہ کہیں کہ ایان بھائی نے کہا تھا کہ اس نیوز کو پڑھو اور سارا کا سارا مدہ آپ میرے اوپر ڈال دیں تو بھائی جس نے بھی پڑھنی اپنی ذمہ داری کے اوپر وہ نیوز کو پڑھے انڈیا والے جیسے مرضی پڑھتے رہیں کیونکہ وہ تو ڈھیٹ ہے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے باقی لوگ اپنا خود سوچ لیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید آسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ اس میزائل کو گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ پاکستانی ہیں تو ایک پانچ سو پچیس نمبر کی لانت اس کے اوپر بھیجیں دہنا آٹومیٹک لئے میزائل نیچے آ کر گر جائے گا لیکن کوشش کیجئے گا کہ ایسی ٹرائی اپنے گھر کے پاس نہ کریں کیونکہ یہ میزائل پھٹتا نہیں ہے اس کا لوہہ یہ آکے گرتا ہے کہیں جو آپ کی دیوار کی کوئی چھوٹی موٹی اینٹ نہ ٹوٹ جائے اس میزائل سے کیونکہ بھائی یہ میزائل بہت زیادہ خطر نہ کر اس کے اندر بہت زیادہ گز ہے تو بھائی یہ تھی آج کی ویڈیو میں تو ڈائی لوگ بھی بھول گیا ہوں یہ تو ریفائن آڈیو کروں گا تب بھی مجھے پتا چلے گا کونسا ڈائی لوگ آگے پچھے ہوئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ